تو دوست جب آپ کوئی بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی بھی ایک بڑا برانڈ جوائن کرتے ہو تو اس میں بہت زیادہ آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ایک چیز ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کو جوب جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سین کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر جوائن کر لوگے تو ٹھیک ہے نہیں بھی جوائن کروگے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا اچھے سے کی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جانے کے لیے بندے ایک طریقے سے بہت اشتگل کرتے ہیں کوئی بھی وہاں پہ تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ اگر کسی بھی ایمینسیز کمپنی میں آپ جا رہے ہو یا کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی اگر آپ جوائن کر رہے ہو تو آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ایسان ہے جو آپ کی ڈگریز ہے مارک سیٹ ہے ایکسپیرینس ہے یا آفر لیٹر ہے یہ ساری چیزیں ایک دم پروپر ویل مینٹین ہونی چاہیے اور آپ کا وہاں پہ کچھ بھی فیک طریقے کا نہیں ہونا چاہیے جیسے ٹی سی ایس ہو گیا ویپرو ہو گیا اچھیل ہو گیا آئی بیم ٹیک مہیندرہ اور ہائی گیٹ یہ جو کمپنیز ہے نا یہ ایک طریقے سے اتنے بہترین طریقے سے آپ کا بیگراؤنڈ ویریفکیشن کرتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں لگتا آپ کو ٹرمینیٹ کرنے میں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے لیٹر فیک پکڑا گیا آفر لیٹر فیک پکڑا گیا کوئی آپ کی ڈگری مارک سیٹ وغیرہ اگر کسی بھی طریقے کا کچھ بھی فیک وہاں پہ ہوتا ہے تو یہ بندے کو آن اسپورٹ رجنگ نیشن یا ٹرمینیشن کا میل ڈال دیتے ہیں کہ آپ کا جو ٹرمینیشن ہے یا رجنگ نیشن میل ہے وہ پندرہ تاریخ ہے لاشٹ ورکنگ دے پندرہ 15 ہے یا مان لوں لاشٹ ورکنگ دے 20 ہے اس کے پہلے آپ مجھے آپ اپنے ڈاکومنٹ سممیٹ کر دو یہ والے ادر وائز وہ آپ کا آپ کا یہ لاشٹ ورکنگ دے ہے اور نیک لیے سے آپ کمپنی یا آفیس مت آنا تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایمینسی کمپنی آپ جوائن کر رہے ہو تو وہاں پہ ہمیشہ چیک کرو کہ آپ کے اینڈ سے پروپر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے کچھ بھی پروپلم نہیں ہونی چاہیے اور وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پیسنس بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ ایمینسی کمپنی میں پیسنس کا مطلب یہاں پہ ہے اگر آپ کا انٹرویو آج انہوں نے لیا تو آپ کا آفر لیٹر ہو سکتا ہے دس دن بعد ملے پندرہ دن بعد ملے کیونکہ وہاں پہ مرٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اتنی زیادہ فری نہیں ہوتا ہے اور ان کو ایک اپر لیویل کا اپرویل لینا پڑتا ہے مطلب بہت زیادہ اوپر سے اگر آپ کی سہلی پندرہ ہزار بھی وہ دینے والے ہیں مطلب اگر آپ کا انٹرویو آج ہوا ہے تو آپ سمجھ گئے مانکے چلو ون ون ویک یا ٹو ویک میں آپ کو آفر لیٹر ملے گا پھر آپ کو جوائننگ لیٹر کچھ ٹائم بعد ملے گا پھر آپ جوائن کرو گے پھر بائیگراؤنڈ واریوکیشن انیسیٹ ہوگا تو مطلب آپ کو کسی بھی ایک ایمینسی کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے اور جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو تھری منس ڈو منس کلی تو ان کا بائیگراؤنڈ واریوکیشن ایک ڈیل مہینے تک چلتا رہتا ہے اگر ان بیٹیوین کچھ پرابلم ہوئی آپ کو اس کمپنی سے باہر نکلنا پڑے گا یا ہو سکتا وہ کمپنی آپ کو باہر نکال دے ایک جوائن کرنے کے ایک ڈیل مہینے کے بعد ہی تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی اگر آپ ملٹی نیسنل کمپنی جوائن کر رہا ہو تو بہت کیئر فولی جوائن کرو اور سارے ڈاکومنٹ اوکے ہونے چاہیے باقی اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹ اوکے ہوتے ہیں پروپر ویل مینٹین ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایمینسی کمپنی میں کوئی دکھت نہیں ہوتی اور وہاں پہ کام کرنے میں ایک الگی مجھے آتے ہیں ایک اپنے اندر الگی کانپیڈینس ہوتا ہے کہ ہاں آئیم ورکنگ فور اوپ دا ملٹی نیسنل کمپنی وہ کوئی بھی ہو تو اس طریقے کا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ تو میرا اندر الاسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پروپر ویل ڈاکومنٹس مینٹین کرو آپ کسی بھی ایمینسی کمپنی کو جوائن کرو تو بس آج کی ویڈیو مہتا ہے